نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا موضوع آپ احباب نے ٹائٹل کے اندر پڑھ لیا ہوگا ہم یہ جو ویڈیو کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں یہ فضیلت الشیخ پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ آپ کی مشہور شہر آفاق کتاب غنیت التالیبین کے بارے میں ہے انشاءاللہ ہم اس کتاب کا مطن ان لوگوں کے لئے پیش کرنا جا رہے ہیں جو کتاب بینی کا شوق رکھتے ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے وہ کتاب اور اپنا رشتہ جو ہے اس کو نبھا نہیں پاتے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کہ تبلیغ کی نیت سے یہ بنایا گیا سلسلہ اور لوگوں کے لئے بھی فائدہ مند ہو اور آپ کا بھی اس میں حصہ ہو تو انشاءاللہ ہم سلسلہ وار اس کتاب کا مطن پڑھنے پر ہی اکتفا کریں گے کیونکہ شیخ کی جو اسلوبِ بیان اور انداز ہے پہلا جو باب ہے بابِ اول اس میں ایمان اور اسلام کا بیان ضروریاتِ دین اور مسلمان ہونے کے لئے ضروری چیزوں کا بیان کے بارے میں ہے جس بارے میں شیخ فرماتے ہیں ایمان اسلام کا بیان ہم ان عمور سے اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں جو دین اسلام میں داخل ہونے پر ضروری ہیں مسلمان ہونے کا طریقہ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں کا اقرار کرے اور وہ نو مسلم اسلام دین سے نو مسلم اسلام کے علاوہ ہر دین سے برات کا اظہار کرے اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتقاد رکھے جیسا کہ ہم اس توحید کو ان قریب بیان کریں گے انشاءاللہ چونکہ اللہ کے نزدیک اصل دین دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ جو بزرگ و برتر ہیں ارشاد فرماتے ہیں بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اور مزید دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا مسلمان ہونے کا فائدہ لہذا جب اس نے کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اب اسے قتل کرنا اس کی اولاد کو قیدی کرنا اور اس کے مال کو بطور غنیمت لوٹنا حرام ہے اور اس کی سابقہ تمام حقوق اللہ میں کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی آپ فرمائیے کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز آ جائیں تو ان کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور ارشاد نبوی ہے مجھے کافروں کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں پس جب وہ اس کلمے کا اقرار کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خون اور مال کو محفوظ کر لیں گے اور جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے اسلام سابقہ تمام گناہ مٹا دیتا ہے نو مسلم پر غسل واجب ہے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے نو مسلم پر غسل واجب ہو جاتا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ بن عصال اور قیف بن عاصم کو اس وقت غسل کرنے کا حکم دیا جب وہ اسلام لائے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے اسے حکم دیا کہ کفر کے بال منڈوا دے اور غسل کر لے اس لیے کہ قول دعویٰ ہے اور عمل اس دعویٰ کی دلیل ہے اور قول صورت ہے جبکہ اس عمل اس کی روح ہے اور قول صورت ہے جبکہ عمل اس کی روح ہے تو یہاں ہم اپنے پہلے پہلی قسط کو پہلے سلسلے کو ختم کرتے ہیں ایمان اور اسلام کے بیان میں انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلے گا آپ حضرات چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر کسی قسم کی آواز کے مسائل کا سامنا ہے تو کمنٹ سیشن میں بتائیں تاکہ ہم اپنی کوالٹی کو بہتر کریں تاکہ ہم اپنی کو بہتر کریں